ہم یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاک چین دوستی ہمالیہ سے اونچی ہے سمندروں سے گہری اور اس دوستی کے نظارے ہم نے جگہ جگہ دیکھیں چائنہ اور پاکستان کے بیچ ٹریڈ سسپینڈ ہو گئی ہے پہلے ہم نے ٹریڈ سسپینڈ کی انڈیا کے ساتھ پھر کی افغانستان کے ساتھ چائنہ کے ساتھ بھی خنجراب آرڈر پر ٹریڈ جو ہے پاکستان کی سسپینڈ ہو چکی دوستو چائنیز جو ہیں وہ بڑے انڈر پریشر آ رہے ہیں پاکستان میں آخر کیوں انڈیا اور چائنہ آپس میں قریب آتے جا رہے ہیں اور پاکستان نے چائنہ کے ساتھ خنجراب آرڈر پر جو ٹریڈ ہے وہ اپنی سسپینڈ کر دیا ہے چائنہ اور پاکستان کی جو دوستی تھی اچاروں سے کھٹی اس کو ففوند لگ گئی ہے کہ ہماری اور چائنہ کی دوستی ہیمالے سے بھی اچھی ہے اور سمودر سے بھی گہری ہے چوٹا کہنے تھا اب بولو سید سے میٹھی وہ اتنی میٹھی ہو گئی کہ ڈائیبیٹیز ہو گئی ہیمالے سے اچھی ایسا آکر گری جمین پہ چور چور ہو گئی اور دنیا کا آٹھمہ عجوبہ کہلانے والی شہرہ ریشم ہو یا پھر وجلی کے منصوبے اور سی پیک جیسا عظیمو شان منصوبہ اس لازحوال دوستی کی گواہی ایک سے بڑھ کرے گا گلکل بلتستان کے اندر پروٹیس جاری ہو چکے اور ہم نے ان کو یہ نعرہ لگاتے بھی سنا ہے سات آٹھ دن ہو گئے ہیں گلکل بلتستان میں ٹریڈرز کو جو کہ چائنہ اور پاکستان کے بیچ ٹریڈ کرتے ہیں ان کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے اور وہ ابھی انہوں نے کوئی پروٹیسٹ ختم کرنے کا یا فیڈر گورنمنٹ کی بات ماننے کا کوئی اندیا نہیں دیا پاکستان میں اس وقت سیبل وار جیسے ہر پروینس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو وہ سٹیٹ کو جو ہے حضم نہیں ہو رہا یا سٹیٹ کے خلاف بات ہو رہی ہے گلکل بلتستان والے کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس سے ایکزیمٹ کر دیا جائے آپ اگر سندھ میں چلے جائیں آپ بلوچستان میں چلے جائیں آپ کے پی میں چلے جائیں وہاں پر لوگ ہائے والیوم پر جو ہی وہ ریزیسٹنس کر رہے ہیں گوادر سے لے کر پارا چنار تک بننو سے لے کر اسلام آباد تک اور اسلام آباد سے لے کر گلگل بلتستان تک پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہاں تو بھئی ہوا ہے ایسا کہ جو چائنا اور پاکستان کے بیچ ٹریڈ تھی وہ سسپینڈ ہو گئی اور کیوں ہوئی جو گلگل بلتستان کی کوٹ ہے اس نے ایک آدیش دیا تھا جو چائنا سے آنے والا سامان ہے اس پر جو ٹیکس ہوتا ہے اس کے ریگارڈنگ تو ان کے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے کانوں میں جو نہیں رہیں گی تو اس کا نتیجہ ہے یہ ہی ہوگا اب میں یہ سوچری ہوں کیلئے دیکھے پاکستان کے پاس ایک چائنا ہی تھا جو ان کو بچا کچا کھرچن ڈال دیتا تھا اب کیا ہوگا اب تو وہ ایک مووی میں جیسے ہے نا پانی کے چاول کھاؤ پانی کی دال بناو اور پانی کے ساتھ کھا کے سو جاؤ میں تو بولتی ہوں پانی کی چٹائی بچھاؤ پانی کی چدر اوڈ ہو اور پانی کے سپنے لیتے ہو سو جاؤ پانی پانی ہو جاؤ پورا پاکستان پانی پانی ان پاکستانیوں کے جو اوپر کا مالا ہے نا وہ کھالی ہے اس میں صرف بریانی بھری ہوئی ہے انہوں نے پاکستان بنا تو لیا لیکن اب سنبھالا نہیں جا رہا اور یہ پاکستان اب ٹوٹے گا یہ تیہ ہوگا انڈیا اور چائنہ کے دو ہزار بیس سے تعلقات اچھے نہیں ہیں آج انڈیا اور چائنہ ایک دوسرے سے دوستی کر رہے ہیں آج وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں آج جو انہوں نے چائنہ کی ڈریکٹ انویسٹمنٹ اپنے ملک کے اندر بین کیوئی تھی آج وہ اس کو اوپن کر رہے ہیں ان کو ویزاز کی طرف لے کے آ رہے ہیں تو انڈیا اور چائنہ کی ٹریڈ انڈیا کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ملک کے اندر کو گربت ختم کرنی ہے تو مجھے ٹریڈ کرنی ہے مجھے دوستیاں بڑھانی مجھے دشمنیاں نہیں بڑھانی وہ ہم اپنے دونوں پڑوسی سے کیوں نہیں سیکھتے چائنہ تو ہمارا دوست ہے وہ کیوں انڈیا سے ہاتھ ملا رہا ہے سب سے پہلی تو یہ بات ہے نا میں نے پہلے بات کی تو ہمارے اسٹیٹ کے ساتھ تو اچھے ریلیشن وہ بات کی بات ہے ہم اپنے پروینسز کو بھی خوش نہیں کر پا رہے نا اب بلوچستان کی عوام پاکستان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے وہ اتنے حد تک وہ چلی گئے سندھ کے عوام میں گریوینسز پائے جاتے تو یہاں پر ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے وہ کسی بھی ہمارے اندر ایک کلچر اپنا انہوں نے تعلیمی نظام تھوپ دیا ہے جو ریالیٹی سے بلکل دور ہے چائنہ اور پاکستان کے بیچ یہ جو ٹریڈ ہے یہ تو سسپینڈ ہوئی ہے لیکن کیا یہ ایک اتنا چھوٹا سا معاملہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انڈریسٹ ہے کیونکہ وہاں پہ ٹریڈرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں سات آٹھ دن ہو گئے ہیں گلکل بلکل دستان میں ٹریڈرز کو جو کہ چائنہ اور پاکستان کے بیچ ٹریڈ کرتے ہیں ان کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے اور وہ ابھی انہوں نے کوئی پروٹیسٹ ختم کرنے کا یا فیڈر گورنمنٹ کی بات ماننے کا کوئی انڈیا نہیں دیا تو اب گلگل بلکل دستان میں بھی پروٹیسٹ ٹارٹ ہو گئے ہیں انڈیا چائنہ کے بیچ ٹریڈ بڑھ رہی ہے ہماری اور چائنہ کی ٹریڈ ختم ہو رہی ہے کیا وجہ لگ رہی ہے آپ کو اصل میں وجہ یہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں صرف ہم ایک سیاستی طور پر کہتے ہیں جیسے ہمیں ان سے نفرت ہے وہ ادھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں ہم ان سے نفرت کرتے ہیں اس طرح کی باتیں صرف پولٹیکل حد تک صحیح لگتی ہیں آخر یہ اس کے ساتھ ٹریڈ ہے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اب آپ ٹریڈ کریں ابھی آپ کو ٹیبلٹس چاہیے انڈیا سے یا کوئی بھی اور چیزیں ساری میڈیسن دبائی جاتی ہے دبائی سے پھرے دراتی ہے آپ کو کتنا نقصان آپ کو ہوتا ہے یہ تو آپ دیکھیں تو آپ ٹریڈ سے ٹریڈ کر لیں کیا ہوتا ہے اس میں تو کچھ بڑی بات نہیں ہے یہ آپ کا حق ہے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں جو آپ سے ان چیزوں کا لیکن ہمیں کشمیر چاہیے پاکستان چلے نہ چلے کشمیر چاہیے دیکھیں نہیں نہیں یہ دیکھیں کشمیر کو آپ جب تک یہ ہی کہیں گے کشمیر ہمارا حصہ ہے تب تک آپ کشمیر والوں کو بھی خوش نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ان کو چھوڑیں ان کے حال پر وہ ہی ان کو خوش کریں گے آپ زبردستی کسی چیز میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان ہمارا ہے وہ ادھر اپنا جو ہے نا ٹانگ گڑھاتے ہیں تو بلوچستان والے بھی خوش نہیں ہوتے ادھر والے بھی ان کو ڈنڈا دیں گے ادھر والے بھی یہ بات ہے سر اگر ہم گلگل بلتستان کی بات کریں تو انڈیا کا بھی گلگل بلتستان کے اندر بڑا انٹرسٹ ہے اور ہم نے گلگل بلتستان کے اندر پروٹیسٹ میں یہ نارے وازیہ سنے ہیں کہ کارگل کردو کھول دو ہمارا جو ٹوٹا رشتہ ہے وہ جوڑ دو مطلب دریکٹری انڈیا کے لیے وہ بات کر رہے ہیں تو یہ جو انڈریسٹ ہے اور دوسرے جانب انڈیا کی جو ایک ہینڈسم قسم کی آفرز آ رہی ہیں اس پہ آپ کا کیا خیال ہے اس سے سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ ہم لوگوں نے ناروں اور باتوں سے نکل کر گلگل بلتستان کو صحیح طریقے سے اون کرنا چاہیے اب جب کشمیر پر جب انڈیا نے ٹیو کور کیا تھا اگر آپ اس سے پہلے کہ اگر آپ کہانی دیکھیں تو بون آف کنٹینشن یہ وہ پتہ نہیں کیا کہ ہم کشمیر کے لیے بولتے تھے جب انڈیا نے وہاں پر ٹیک آور کیا تو ہم لوگوں نے کیا کیا حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے انڈیا نے کیا ٹیک آور کیا تھا وہ تو راجہ نے خود لکھ کے دے دیا کہ ہمیں انڈیا آرمی کے سیکیورٹی چاہیے تو ہم لوگوں نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا یہی چیز اب گلگل بلتستان میں ہو رہی ہے کہ جب تک ہماری گورنمنٹ اس ایشو کو سیریس نہیں لے گی تو پھر سے یہ پرانے حالات ہو جائیں گے جیسے بنگلہ دیش ہم سے دور چلا گیا جیسے ابھی کشمیر کا ایشو ہو رہے تو یہی بات ہے کہ اسٹیٹ نے ان چیزوں کو سیریس لینا ہوگا اپنے انٹرنل ایشوز کو اپنے لوگوں کی رائے کو اہمیت دینی ہوگی نہیں تو وہ بھی دن دور نہیں ہے کہ اسٹیٹ سے اپنے جو ہے وہ ہی اپنے جو فیکٹر سے اپنے جو فیڈریشن ہے وہ اور دوری بڑھتی جائے گی مطلب جن جن چیزوں کو ہم اگنور کریں گے انڈیا اس میں انٹرسٹ ڈالے گا ظاہر سی بات ہے انڈیا جا کوئی اور بھی جو بھی سٹیٹ ہے انڈیا تو ظاہر سی بات ہے آپ انفیلیونس تو آئے گا جب آپ کے لوگ آپ سے بھاگی ہوں گے دوسری قوت ان پر ہاتھ رکھے گی تو یہ تو انفیلیونس چلتا رہتا ہے یہ تو پالیسیز کا حصہ ہے آپ اس کو پالیسیز سے نہیں نکال سکتے یا تو آپ اتنا خود سٹرونگ بنے کہ کوئی آپ یہ ملک میں نہیں آسکتے تو یہ تھا آج کا ویڈیو دیکھا یہ پاکستانی کوم ہی ایسی ہے اس لئے ان کا ملک کا بیڑا گھر یہ دوگلی کوم ہے یہ بکی ہوئی کوم ہے پیسوں کے لئے یہ سب کچھ بیز دیں گے بلکل ہے بلکل ہے بکھاری کہیں کے اور کسی بھی دیش کے ساتھ ان کے ایشو رہتے ہیں یہ ہی کرتے ہیں یہ ایکسپورٹ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے جہل کیا ایکسپورٹ کریں گا تو بس پھر اپنے پہر پر ایک کلاڑی مار لیتے ہیں ہم ٹرےڈ بند کر دیں گے تو کرنا اب کھالو تو آج کا ویڈیو بس اتنا ہی ہے آپ کے کیا تھوڑ سی اس ویڈیو کے بارے میں وہ کمینٹ سیکشن میں بتا دینا آپ اپنا خیال رکھنا جہ ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جہ یو یو گٹو ہائی موسیقی